اسلام علیکم پیارے بچوں واریکم اسلام امی چان تو کیا آپ لوگ تیار ہو آج کی کہانی سننے کے لیے تو بچوں آج میں آپ لوگوں کو سناؤں گی حضر یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائی بھن یمین سے ملاقات حضر یوسف علیہ السلام کے والد حضر یاکوب علیہ السلام کا خاندان جو کہ فلسطین میں آباد تھا وہ بھی کہت سے متاثر ہوا جب حضر یاکوب علیہ السلام کو عزیز مصر یعنی حضر یوسف کی رحم دلی کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ بھی مصر جا کر دربار سے اپنے لیے غلہ لے آئیں اگلے دن حضر یوسف کے بھائی اپنے والد کے حکم پر مصر جاتے ہیں غلہ لینے کے لیے بن یمین جو کہ حضر یوسف کے سگے بھائی ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں جاتے وہ اپنے والد حضر یاکوب کے پاس ہی رہتے ہیں یہ وہی دس بھائی ہیں جنہوں نے حضر یوسف علیہ السلام کو کھوے میں پھینکا تھا آج وہ اسی محل میں آتے ہیں جہاں حضر یوسف علیہ السلام شان و شوقت کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں جب پیغمبر یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بیریمین کو اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے سوتیلے بھائیوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ نبی ذات ہیں اور حضر یاکوب کی اولاد ہیں اس نے ان کو بتایا کہ ہم بارہ بھائی تھے ایک بھائی کو بچپن میں بھیریا کھا گیا جس کے غم میں ہمارے والد نابی نہ ہو چکے ہیں اور ایک ہمارا چھوٹا بھائی ہے جسے ہم والد کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ کر آئے ہیں وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آئندہ جب تم لوگ آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر آنا میں تم لوگ کو دبنا آناج دوں گا اور اگر تم لوگ اس کو ساتھ لے کر نہیں آئے تو تم لوگ کو آناج نہیں ملے گا جس پر ان کے سوتیلے بھائی راضی ہو جاتے ہیں پیغمبر یوسف علیہ السلام اپنے سوتیلے بھائیوں کو ان کی ضرورت کے مطابق آناج دے دیتے ہیں بھائی خوشی خوشی آناج لے کے کنان پاپس آئے تو والد کو عزیز مصر کے حسن سلوک اور رحم دلی کے واقعات سنائے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو آناج نہیں ملے گا لہٰذا آئندہ آپ بن یمین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے گا تاکہ ہم پھر غلہ لے آئیں حضرت یعکوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی باتیں سن کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے ان بیٹوں کی خسد کی وجہ سے اپنے پیارے بیٹے یوسف کو کھو چکے ہوتے ہیں کچھ عرصے بعد جب آناج ختم ہونے لگا تو انہوں نے دوبارہ مصر جانے کے لئے تیاری کی اور بن یمین کو ساتھ لے جانے کے لئے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ بن یمین کو ہمارے ساتھ جانے دیں ہم اس کی حفاظت کریں گے آپ ہم پر اعتبار کریں جس پر حضر یاکوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تم لوگوں پر بھروسہ نہیں اس سے پہلے بھی تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا میں بن یمین کو تمہارے ساتھ کیسے بھیج دوں حضر یاکوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو یاد کر کر دکھی ہو جاتے ہیں وہ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ میں بن یمین کو تمہارے ساتھ تب بھیجوں گا جب تم اللہ کو گواہ بنا کر مجھ سے بہادہ کروں گے کہ تم اس کو صحیح سلامت پاپس لے کر آوگے جس پر ان کے بیٹے ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بن یمین کی حفاظت کریں گے اور اس کو پاپس لے کر آئیں گے جانے سے پہلے حضر یاکوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم لوگ محل میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدہ جدہ دروازوں سے داخل ہونا سب بھائی بن یمین کو ساتھ لکے عزیز مصر کے دربار میں پہنچ گئے حضر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا آپ نے دو دو بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا اس طرح بن یمین تنہا رہ گئے تو حضر یوسف علیہ السلام نے انہیں الگ کمرے میں رکھا اور پھر انہیں بتا دیا کہ وہ ہی ان کے سگے بھائی یوسف ہیں پھر آپ نے بن یمین سمیت سب بھائیوں کا اناج ان کے اونٹھوں پہ لدوا دیا اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے بھائی بن یمین کے سامان میں پانی کا پیالہ رکھوا دیا جب وہ لوگ خوشی خوشی روانہ ہونے لگے تو ایک آدمی نے آواز لگائی اے کافلے والوں تم لوگ تو چور ہو ان کے بھائیوں میں سے ایک متوجہ ہوا اور بولا کہ ہم نے کیا چوری کی ہے تو وہ آدمی بولا کہ بادشاہ کا پیالہ کھو گیا ہے اس لیے تمہارے سامان کی تلاشی لی جائے گی اور پھر ان سب کے سامان کی تلاشی لی جاتی ہے اور وہ پیالہ بن یمین کے سامان سے نکل آتا ہے اور پھر ان سب کو سامان کے ساتھ حضر یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے حضر یوسف اپنے بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ اب اس چوری کی کیا سزا ہے تو ان کا ایک بھائی کہتا ہے کہ یاکوب کی شریعت میں اس کی سزا یہی ہے کہ جو کو اس شخص کے سپورٹ کر دیا جائے لہٰذا جرم ثابت ہونے پر بن یمین کو جانے کی اجازت نہیں ملی یہ صورتحال دیکھ کر ان کے بھائی نہائیت پریشان ہو گئے کیونکہ وہ اپنے وادد سے بادہ کر کے آئے تھے کہ وہ بن یمین کو اپنے ساتھ واپس لے کر آئیں گے تو وہ اب اس کو یہاں کیسے چھوڑ کر جا سکتے تھے لہٰذا ان کے بھائیوں کو بن یمین کے بغیر ہی کنان واپس جانا پڑا جب ان کے والد نے بن یمین کو ان کے بھائیوں کے ساتھ نہیں دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے ان کے بھائی نے حضر یاکوب علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا حضر یاکوب علیہ السلام کی سب سن کر دکھی ہو گئے اور رونے لگے حضر یاکوب علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے پیغمبر تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لئے کوئی اشارہ ہے انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ دوبارہ مصر جاؤ اور بن یمین کو واپس لے کر آؤ اور ہو سکے تو میرے بیٹے یوسف کو بھی ڈھون لاؤ وہ بھی ضرور مل جائے گا حضر یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد کے اسرار پر دوبارہ مصر جاتے ہیں وہ حضر یوسف علیہ السلام یہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے فریاد کرتے ہیں کہ وہ ہمارے چھوٹے بھائی کو رہا کر دیں ہمارے والد بہت دکھی ہیں وہ ابھی تک یوسف کے صدمے سے باہر نہیں آئے بن یمین کی جدائی وہ برداشت نہیں کر سکتے حضر یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد کی حالت کے بارے میں سنا تو وہ زور زور سے رونے لگے ان کے سوتیلے بھائی یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور پھر حضر یوسف علیہ السلام نے یہ راز اپنے بھائیوں پر ظاہر کر دیا کہ وہی ان کے چھوٹے بھائی یوسف ہیں بھائیوں نے جب حضر یوسف علیہ السلام کی شان دیکھی کہ اللہ تعالی نے ان کو کتنا بڑا رتبہ دیا ہے تو انہوں نے اپنی غلطیوں اور کوتائیوں کا اعتراف کر دیا اور ان سے معافی مانگی حضر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور ان کو بہت سارا اناج دے کے قرآن واپس پھیج دیا جب ان کے بھائی واپس جانے لگے تو حضر یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنا ایک کرتہ دیا اور ان سے کہا کہ یہ کرتہ والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا اس سے ان کی بنائی واپس آ جائے گی جب ان کے بھائی واپس گھر پہنچنے لگے تو ان کے والد حضر یعقوب علیہ السلام بھاگ کر باہر آئے اور کہا کہ کیا میرا یوسف آ گیا ہے مجھے اس کے خوشبو آ رہی ہے گھر پہنچ کر ان کے بھائیوں نے جیسا حضر یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وہ کرتہ اپنے والد کے چہرے پر ڈال دیا اور اللہ کے حکم سے حضر یعقوب علیہ السلام کی بنائی واپس آ گئی پھر حضر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضر یعقوب کو اس آراب ماجرہ سنایا اور ان کو بتایا کہ حضر یوسف علیہ السلام مل گئے ہیں اور وہ بہت بڑے رتبے بے فائز ہیں یہ سب سن کر حضر یعقوب علیہ السلام بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ اپنے پروردکار کا شکر ادا کرتے ہیں حضر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے بے چین تھے پھر چند دنوں بعد حضر یعقوب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ہمراہ میں سر روانہ ہو گئے حضر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور اہل خانہ کا بھرپور استقبال کیا چالیس سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے یعنی اللہ کے دو نبیوں کو آبیدہ کر دیا حضر یوسف علیہ السلام بہت دیر تک اپنے والد کے گلے لگے رہے پھر آپ نے اپنے والد کو شاہی تخت پر بٹھا دیا اور خود بھی والد کے ہمراہ تخت پر پیٹ گئے تو شاہی عدب کے مطابق تمام درباریوں نے آپ کو سجدہ کیا یہ دیکھ کر وہاں پہ موجود باقی لوگ اور آپ کے بھائیوں نے بھی آپ کے سامنے سجدہ کیا یہ سب دیکھ کر آپ کو اپنے بچپن کا وہ خواب یاد آ گیا کہ آسمان کے یارہ ستارے اور سورت چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے سلام پیش کر رہے ہیں انہوں نے اپنے والد سے کہا اباجان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور جس کو میرے رب نے سج کر دکھایا اور پھر یوں حضر یوسف علیہ السلام کا خاندان مصر میں مستقل آباد ہو گیا تو بیٹا فاطمہ اور عبداللہ کیسا لگا آپ کو حضر یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ امی جان ہمیں حضر یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ بہت پسند آیا اور یہ سچ میں احسن القصص ہے یعنی تمام واقعوں میں سب سے اچھا واقعہ